اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤ قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آسان طریقے سے بھائیو آج ہم پڑھیں گے لفظ اللہ اور اللہمہ کے علام کو قرآن مجید میں کہاں مٹا پڑھا جائے گا اور کس جگہ لفظ اللہ اور اللہمہ کے علام کو باریک پڑھا جائے گا یعنی کہ قرآن مجید کے تلاوت کرتے ہوئے کہیں اللہ کا علام آئے یعنی لفظ اللہ آئے تو پھر اس کو ہم لفظ اللہ اور اللہمہ کے علام کو کہیں مٹا پڑھا جائے گا اور کہیں باریک تو اس کو کہیں مٹا پڑھیں گے اس کی معلومات کہیں باریک پڑھیں گے اس کی معلومات اور اللہمہ کے علامہ باطل آئے تو ان کی مکمل تفصیل اس ویڈیو دیں گے انشاءاللہ آپ شروع سے آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائیں گے لفظ اللہ اور اللہمہ کے علامہ کو قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے کہاں موٹا پڑھا جائے گا کہیں باری تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل تفصیل دیں گے تو نمبر ایک کہ جب لغض اللہ اور اللہمہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو پھر لغض اللہ اور اللہمہ کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا جیسے کہ اللہمہ اللہ اکبر نصر اللہ قال اللہمہ وغیرہ نمبر دو جب لغض اللہ اور اللہمہ بھائی لفظ ضرور بولنا ہے ایسا نہیں بولا جائے کہ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہوں اللہ سے پہلے زیر ہو ایسا نہیں بولا جائے بولا ایسا جائے کہ جب لفظ اللہ لفظ اللہ یہ جو اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں دونوں سائیڈ میں اللہ اللہ یا اللہ اکبر تو اس حساب سے لفظ اللہ کا لام بولا جائے اللہ سے پہلے نہیں لفظ اللہ اور اللہمہ کے لام سے پہلے نمبر دو کہ لفظ اللہ اور اللہمہ سے پہلے زیر ہو تو پھر لفظ اللہ لفظ اللہ اور اللہمہ کے لام کو بارک پڑے جائے گی جیسے کہ لِلَّهِ اَعُوذُ بِاللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ وغیرہ نمبر تین لفظ اللہ اور اللہمہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام کو بارک پڑھا جائے گا جیسے لَلَبِثَ اللَّذِينَ وغیرہ وغیرہ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف دیکھئے کہ یہ بلیک بورڈ ہے اس میں ہم نے چار حصے بنائے ایک میں وہ حصہ ہے جو لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو دوسرے حصے میں لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو یہ دونوں موٹے پڑے جائیں گے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو بارک پڑی جائے گی چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ لفظ اللہ اور اللہمہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام کو بارک پڑی جائے گی جیسے کہ لَلَبِثَ اللَّذِينَ وغیرہ وغیرہ اب جو حرض مثال دیں گے تو اوپر سے اس کا تیر کا نشان بتائے گا کہ یہ اس کی مثال ہے یہ موٹا پڑا جائے گا اس کی ملازت مثال دیکھیں کہ بھائی لفظ اللہ سے پہلے زبر ہیں دیکھیں کہ اللہ 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 اس کو دیکھیں کہ اللہ کے لام سے پہلے جو زبر جو ایسا تیر کا نشان جو بتا رہا ہے یہ موٹا پڑا جائے گا موٹا اللہ اس کو بارک نہیں پڑیں گے اللہ اللہ غلط ہے صحیح پڑھنے کا طریقہ اللہ لیتے ہیں لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو جیسے کہ نار اللہ نار اللہ نار اللہ نار اللہ تیر کا نشان بتا رہا ہے کہ یہ پیش ہے لفظ اللہ سے پہلے نار اللہ اس کو بارک پڑیں گے تو غلط پڑا جائے گا جیسے کہ نار اللہ نار اللہ یہ غلط ہے صحیح پڑھنے کا طریقہ نار اللہ نار اللہ اوپر نشان بتا رہا ہے کہ یہ موٹا پڑا جائے گا نار اللہ اب نشان پہ دکھا کریں کہ وہی لفظ بتائے گا نشان جو پڑا جا رہا ہے جس پہ ہمارا یہ بحث جاری ہے اور تیسرے نمبر پہ دیکھیں کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو پھر لفظ اللہ کا لام کو بارک پڑا جائے گا جیسے کہ لِلَّهِ 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 اس کو موٹا پڑیں گے تو غلط پڑا جائے گا جیسے کہ لِلَّهِ یہ موٹا ہے یہ غلط پڑا جا رہا ہے یہ غلط ہے صحیح پڑھنے کا طریقہ لِلَّهِ لِلَّهِ اور چوتھے نمبر پہ دیکھیں کہ لفظ اللہ اور اللہم کی لام کے علاوہ باقی تمام لام کو بارک پڑا جائے گا اس کی مثال یہ نیچے وَلَا صَلَّا وَلَا صَلَّا پھر لفظ اللہ اور اللہم کی لام سے پہلے زبر ہو جیسے کہ فَاللَّهُ 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 اس کو غلط پڑھنے کا طریقہ فَاللَّهُ یہ لام موٹا نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ بارک پڑھا جا رہا ہے یہ صحیح پڑھنے کا طریقہ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اس وجہ سے جو فَا پر جو زبر ہے وہ اللہ کے لام سے مل رہا ہے اس وجہ سے لام کو موٹا پڑھا جا رہا ہے فَاللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ دیکھیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے لُلَّهُ جو لام رَسُولُ ادھر جو پیش ہے وہ اللہ کے لام کے ساتھ مل رہا ہے رَسُولُ اللَّهِ اس وجہ سے اس کو موٹا پڑھا جا رہا ہے اگر اس کو بارک کریں گے تو یہ غلط پڑھا جائے گا جیسے کہ رَسُولُ اللَّهِ موٹا پڑھنا ہے صحیح ہے رَسُولُ اللَّهِ تیسرے نمبر پہ دیکھیں بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ تیسرے نمبر کا ادھر جو قائدہ لگ رہا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے یہ جو میم کے پاس ہے بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ اس کو بارک پڑھا جائے گا اگر اس کو موٹا کریں گے تو یہ غلط پڑھا جائے گا جیسے کہ بِسْمِ اللَّهِ یہ غلط صحیح پڑھنے والا طریقہ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ تیر کا نشان بتا رہا ہے کہ یہ کون سے خانے کا ہم ادھر مثال پڑھ رہے ہیں اور چوتھے نمبر کا مثال لے رہے ہیں وَتَوَلَّا 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 لفظ اللہ وَاللَّهُ امَّا کی لام تیرہ وَتَمَام لام کو بارک پڑھا جائے گا جیسے کہ وَتَوَلَّا وَتَوَلَّا وَاللَّا یہ بارک پڑھا جا رہا ہے پہلا نمبر کا مثال دوبارہ لیتے ہیں اللہ ہم ادھر می مشددت کو غنے کے ساتھ پڑھا جارہا ہے اور لفظ اللہم کے علام کو موٹا پڑھا جارہا ہے اس وجہ سے کہ ادھر جو حمزہ کے پاس جو زبر ہے یہ جو ہے لفظ اللہم کے علام کے ساتھ مل رہا ہے زبر اس وجہ سے اس کو موٹا پڑھا جارہا ہے اللہم اللہم اوپر کا مثال پہلا نمبر والے کا اللہم کے ساتھ مل رہا ہے دوسری نمبر پہ دیکھیں اللہ کے پاس جو پیش ہے وہ لفظ اللہ کے ساتھ مل رہا ہے اس وجہ سے اللہم کیلام کو موٹا پڑا جا رہا ہے باری پڑھیں گے یہ غلط صحیح پرنے کا طریقہ اور تیسرے نمبر پہ دیکھیں کہ لفظ اللہ اور اللہم کی نام سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جائے گا جیسے کہ دیکھیں کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے ادھر جو زیر ہے یہ لی اللہم کی ساتھ مل رہا ہے اس وجہ سے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے اس وجہ سے باریک پڑھا جا رہا ہے جیسے کہ چوتھے نمبر کا مثال لیتے ہیں دیکھیں کہ ادھر لفظ اللہ اور اللہم کی لام کے علاوہ تمام لام کو باریک پڑھا جائے گا جیسے کہ ما واللہم تیر کے نشان پر دیکھیں گے وہ چوتھے کا مثال ادھر لے رہے ہیں پہلے نمبر کا مثال لیتے ہیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے عین کے پاس ہے جو جو تیر کا نشان بھی بتا رہا ہے کہ یہ ہے زبر اور زبر خود ہو بتا رہا ہے کہ یہ ہے زبر معاللہم معاللہم موٹا پڑھا جائے گا اگر اس کو باریک پڑھیں معاللہم غلط پڑھا جائے گا صحیح پڑھنے گا طریقہ معاللہم اور دوسرے نمبر پر مثال لیتے ہیں نصر اللہم نصر اللہم دیکھیں کہ اللہ کے لام سے پہلے جو پیش ہے اس وجہ سے جو را کے پاس ہے یہ را کا پیش لفظ اللہ کے ساتھ مل رہا ہے اس وجہ سے لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا نصر اللہ اوساد کو بھی موٹا پڑھا جائے گا نصر اللہ اگر باریک پڑھیں تو غلط پڑھا جائے گا جیسے کہ نصر اللہ نصر اللہ یہ صحیح ہے تیسرے نمبر پر مثال لیتے ہیں باللہ باللہ دیکھیں کہ لفظ اللہ سے پہلے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے جو باقی پاس ہے یہ اس وجہ سے باریک پڑھا جا رہا ہے باللہ موٹا کریں گے تو غلط پڑھا جائے گا جیسے کہ باللہ باللہ یہ صحیح ہے چوتھے نمبر کا مثال لیتے ہیں کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی تمام لام کو باریک پڑھا جائے گا جیسے کہ واللیلی 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 اس کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا جس کے واللیلی صحیح پڑھنے تا طریقہ واللیلی واللیلی پہلے نمبر کا مثال لیتے ہیں علاللہ 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 جو لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام کے پاس جو زبر ہے علاللہ اس وجہ سے موٹا پڑھا جا رہا ہے علاللہ دوسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں عبداللہ دیکھیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے جو دال کے پاس ہے اس وجہ سے لفظ اللہ موٹا پڑھا جا رہا ہے عبداللہ دوسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں دیکھیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو با کے پاس جو پیش زیر ہے اس وجہ سے لفظ اللہ باریک پڑھا جا رہا ہے اعوذ بللہ چوتھے نمبر کا مثال لیتے ہیں تجلی 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 اس کو وہ موٹا نہیں پڑھیں گے تجلی باریک کامی ثالے لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے جو با کے پاس ہے اس وجہ سے لفظ اللہ موٹا پڑھا جا رہا ہے دوسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں ادھر بھی لعظ اللہ کا لام مٹا پڑا جائے گا کیونکہ لعظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے جو میم کے پاس ہے تیسری نمبر کا مثال لیتے ہیں دیکھیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام کے پاس زیر ہے اس وجہ سے لفظ اللہ باریک پڑا جا رہا ہے جیسے کہ چوتھے نمبر کا مثال لیتے ہیں پہلے نمبر کا مثال لیتے ہیں تیر کا نشان بتا رہا ہے کہ کہاں ہے وہ زبر یعنی لفظ اللہ کا لام سے پہلے زبر ہے جو دال کے پاس ہے اس وجہ سے لفظ اللہ مٹا پڑا جا رہا ہے عیند اللہ عین کے پاس جو نون ہے وہ اخفا کا ونہ ادھر ہو رہا ہے دوسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں حزب اللہ دیکھیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے جو با کے پاس ہے اس وجہ سے اللہ کا لام مٹا پڑا جا رہا ہے حزب اللہ تیسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں مساجد للہ دیکھیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے وہ بھی لام کے پاس ہے اس وجہ سے بارک پڑا جا رہا ہے کہ زیر ہے چوتھے نمبر کا مثال لیتے ہیں کہ اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ الَّذِينَ اِدھر لفظ اللہ کا لام بھی نہیں ہے اللہم کا بھی لام نہیں ہے اِدھر عام جام باقی تمام لام کو بارک پڑا جائے گا اور نون پر غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے غنہ کسے کہتے ہیں نا تمہیں آواز چھپا لینے کو اِنَّ الَّذِينَ پہلے نمبر کا مثال لیتے ہیں قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ دیکھیں کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے جو عین کے پاس ہے اس وجہ سے لفظ اللہ کو موٹا پڑا جا رہا ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ اور دال کے قلقلہ کے ساتھ پڑیں گے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ دوسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں يُقْ رِضُ اللَّهُ قاف کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے اور لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے اس نے نمبر کا مثال لیتے ہیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے جو قاف کے پاس ہے اس وجہ سے باری پڑا جا رہا ہے لفظ اللہ کا لام چوتھے نمبر پہ دیکھیں لیلہ بیس ہے اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے لیلہ بیس ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ تمام لام کو باری پڑھا جائے گا لیلہ بیس ہے پہلے نمبر کا مثال لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ باقو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے سبحان اللہ جو زبر نون کے پاس ہے دوسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں کہ امر اللہ امر اللہ امر اللہ لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے را کے پاس پیش ہے امر اللہ تیسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں کہ میں دون اللہ میں دون اللہ میں کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے ادھر اخفاء کا غنہ ہے میں دون اللہ لفظ اللہ کا لام بارک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زید ہے جو نوٹ کے پاس ہے اس وطہ سے اس کو بارک پڑھیں گے کہ میں دون اللہ چوتھے نمبر کا مثال لیتے ہیں اللہین اللہین لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام کو باریک پڑھا جائے گا پہلے نمبر کا مثال لیتے ہیں ان اللہ ہے دیکھیں اتر نون کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ نون مشدد ہے اور لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے جو نون کے پاس ہے ان اللہ اس وجہ سے موٹا پڑھا جائے گا دوسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں موٹا پڑھا جائے گا تیسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں سبحل اللہ چوتھے نمبر کا مثال لیتے ہیں باریک پڑھا جائے گا پہلے نمبر کا مثال لیتے ہیں دوسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا تیسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں جو تھے نمبر کا مثال لیتے ہیں لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اس وجہ سے اراد اللہ اس کو بھی موٹا پڑھا جائے گا دوسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں ورحمت اللہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے جو تھا کے پاس ہے اس وجہ سے لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا ورحمت اللہ تیسرے نمبر کا مثال لیتے ہیں فی سبیل اللہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر اس وجہ سے بارک پڑھا جا رہا ہے چوتھے نمبر کا مثال لیتے ہیں لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام کو بارک پڑھا جائے گا الحمدللہ آج ہمارے لام کے بھی قائدیں مکمل ہو گئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نیا ہے تو نیچے اس کو کریں سبسکرائب اور ساتھ ساتھ ملائیں بے لائکن کا بٹن کا جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ